مالکی سوجنواز جیوی پیاری ساسنگ جیو ساسنگ میں جب جیب چل کے آتے ہیں اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے جنم جنموں کی پاپ کرم کٹ جاتے ہیں ست یعنی اللہ وحی گروہ رام گوڑ خدا رب اور سنگ یہاں اس مالک کی جرچہ ہوتی ہو تو ست سنگ اس پرمیدہ پرمہ دمہ کے بارے میں ریت کیا ہے قریت کیا ہے یہ بتایا جاتا ہو اور لوگ اس پہ عمل کریں ست سنگ میں جب آپ آتے ہیں سنتے ہیں عمل کرتے ہیں تو جنموں جنموں کی پاپ کرم کی محل دھولتے چلے جاتی ہیں پاپ کرم کی محل دھونے کیلئے رام نام کے علاوہ کوئی دوا نہیں کوئی سابون نہیں رام نام سے ہی پاپ کرم کرتے ہیں رام نام سے ہی سچا موکش سچی مکتی ملتی ہے سچا موکش کسے کہتے ہیں جیتے جی گم دکھ درد چنتہ پریشانی سے مکتی ملے اور مرنوں پرانت آوہ گمن سے موکش ملے اسی کا نام سچا موکش مرنے کے بعد مکتی ملے گی انسان جکین نہیں کرتا جب تک جیتے جی گم دکھ درد چنتہوں سے مکتی نہ ملے تو دنیا میں ایک ماترو پاہ جو جیتے جی گم دکھ درد چنتہوں سے مکتی دلا دے اور مرنے کے بعد آوہ گمن سے مکتی دلا دے وہ طریقہ ہے اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب کا نام پرم پیتہ پرماتمہ کا نام جس کا جاب کرنے سے جس کا ابھیاس کرنے سے آتم بشواس آتا ہے آتم بشواس آنے سے آدمی کے دماغ کی سوچنے کی شکتی کافی بڑھ جاتی ہے اور جن پریشانیوں کا جن سمسیوں کا حل نہیں ملتا ان کا حل دماغ میں سے ہی مالک دلا دیتے ہیں اور آدمی ٹوٹلی ٹینشن فری ہو جاتا ہے بھگوان کا نام تاگیت آویجوں میں نہیں بھگوان کا نام جادو ٹونوں میں نہیں بھگوان کا نام انسان کو اندر سے اتنی طاقت دے دیتا ہے اتنا بل پاور آتم بشواس اٹھوا دیتا ہے کہ انسان بھیانک سے بھیانک پریشانیوں کو چھٹکیوں میں حل کر لیتا ہے ہندو مہا پروشو نے لکھا ہے جو برہمنڈے سو پندے جو کھو جے سو پاوے ہیں جو برہمنڈے میں ہیں وہ شریر میں ہیں لیکن جو کھو جیسو پاوے ہیں سب کچھ ہے ہمارے اندر بے انتہا شکتیاں گیبی شکتیاں لیکن اگر آپ مالک کی نام کا جاب کرتے ہیں بھگتی عبادت کرتے ہیں تب ہی ان شکتیوں کو حاصل کر سکتے ہیں تب ہی ان شکتیوں کو محسوس کر سکتے ہیں ورنہ وہ شکتیاں آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ پرمیتہ پرماتمہ کی وہ گیبی طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی دیا میں رحمت کے قابل بننا چاہتے ہیں تو آپ مالک کے نام کا سمرن کیا کرو اچھے نیک کرم کیا کرو کبھی کسی کا برا نہ سوچو نہ کرو بلکہ سب کا بھلا مانگو اور بھلا کرو جکین مانی ہے آپ مالک کی اولاد کا بھلا کریں گے تو مالک آپ کا بھلا جرور کریں گے آدمی کا کوئی بچہ ہے یعنی آپ کا اگر کوئی بیٹا بیٹی ہے اور کوئی دوسرا آدمی آپ کے بیٹا بیٹی کو بھیانک ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے اس پہ ٹوٹ پڑنے والی مصیبت میں کام آتا ہے تو آپ اس آدمی پہ کتنے خوش ہوتے ہیں بچہ بتاتا ہے کہ فلاں آدمی تھا اس نے میری جان بچا دی جب بھی وہ آپ کے گھر آتا ہے آپ بڑی سیوہ کرتے ہیں پیار سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں عجت کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں کیوں بھئی آپ تو اسے جانتے نہیں صرف اس لیے کیونکہ اس نے آپ کے بیٹے کا فائدہ کیا اس نے آپ کے بچوں کو بچایا تو اگر آدمی کے بچے کو بچانے پہ آدمی اتنی سیوہ کرتا ہے اتنی عجت کرتا ہے تو سنتوں نے لکھا مان سمجھ دوری دیتا ہے کیا رکھے بھگوان تو جب آپ مالک کی اولاد کا بھلا کریں گے تو آدمی سے کیا مالک کمجور ہے وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور اندربار کشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے اس لیے دل و دماغ میں بھلے بیچار آنے دیجئے بھرے بیچاروں کو جگہ نہ دیجئے وہ آپ کے سمیہ کو برباد کرتے ہیں آپ کے سکھ شانتی کو برباد کرتے ہیں اور آپ مالک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو بھائی آپ سمرن کیا کریں بھلے کرم کیا کریں بھلی سوچ رکھیں جقیناً دونوں جہاں کی خوشیوں کے حقدار بنو گے اور روحانی تمہیں ترقی کرتے چلے جاؤ گے